شائنہ بی بی شائنہ بی بی ادھر بھابی بولا رہی ہے وہ آئے وہ بکتا کتنی بار میں نے بولا ہے کہ آرام سے آیا کرو اور دروازہ نوک کر کے آیا کرو تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی معاف کر دی جی لائے میں آپ کے ناخن کار دوں رہنے دو شام میں زینب کی مہدی پہ بھی جانا ہے ناکھو نہیں ٹوٹ گیا میرا اور کونسا کوئی گورنر آیا جس کو سلام کرنا ضروری تھا خالا ممتاز ہے نا ان کا بیٹا آیا ہے نا مقصود جی وہی تو تو میں کہہ دے تو آم مسروف ہے اچھا سنو جی وہ بشیر سے کہہ نا گاڑی نکالے میں گاڑی سکھوں گاڑی نکالے اور بھابی جی سے کیا کہوں چھوڑو بھابی جی کو جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہی کرے بشیر ہوں ہی لو آرے آران آپ کب Quan مجھے پیشتا آپ Tages آپ مجھے تو پتا ہی نہیں چلا اس کو ڈانٹیں دگی اس لئے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی دیگہ آپ کے ناکھون کی آپ کو اتنی فکر تھی کہ آپ نے کسی غریب کی سونی بھی نہیں ہے اور دیکھیں میرے ناکھون کتنے بورے لگ رہے ہیں میرا نہیں شاہل کہ آپ کو سنگھان کی ضرورت ہے تو ہاتھ اللہ بہت خوبصورت ہے تاریف میں اتنے آگے جانے کا حق نہیں ہے بھائی جی میں آپ کو گھاری سکھا دو مجھے کسی کے سبق سکھانے کی ضرورت ہے میں ہر کام اپنے زورے بازو پر کریں تم جا ویسے کچھ ضرورت سے زیادہ کانفیدنس ہے اگر جاڑی لگ گئی تو کیوں لگ گئی میں ہر کام بہت سوچ سمجھ کر دکھتی ہوں اس لئے میرا کوئی بھی کام بگڑتا نہیں تو ہم سب کو شاہلی کام آپ کے ساتھ کنے چاہیں تاکہ ہمارا بھی کام نہ بگ گئی مستروں کی گیارنٹی مو لے تو موسیقی کار اپنے گھر بنانے سے بڑھنے سے گھردن اکڑا کر کوئی شیت نہیں بن جاتا مہاں اگر شیت بھی بن جاؤں گا اور انشاءاللہ تو دیکھ لینا اس گھر کے بار بورڈ لگاو کا بڑا بڑا شیت مقصود ویلہ ویلہ نہیں مکھٹو اب کونسا بخت آنے والا ہے اتنی عمر گزر گئی تیری شادی کی اپنے رشتہ لینے جاؤں تو کیا کہوں لوگوں سے ہزار باتیں سننے کو نہیں یہ کوئی فکر کی بات ہے تم نے سنا نہیں ہے گھوڑا اور مرد کبھی بودا نہیں اللہ پاک کا دیر سب کچھ ہے الحمدللہ رب العالمین دکانیں ہیں عزت ہیں کرایے آتے ہیں ہم گھر میں شکون سے بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ بھی اللہ نے بڑے کم لوگوں کے نصیبوں میں رکھا ہے یہ ہی تُم بہکے رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دکان ہے تو عزت ہے اور تُو حدارام بن کے بیٹھاوا ہے کیا چاہتی ہے ماں ساری دکانیں کھالی کر والو اور خود سیلزمن بن کے وہاں بیٹھ جاؤ یہ چاہتی ہے ارے تُس سے تو یہ بھی نہیں ہوگا بس کر دے ماں چپ کر جائے مکھٹو کہیں کا میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ جتنا پیسہ آتا ہے دکان کا اپنے شو شاہ میں اڑا دیتا ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ نگرانی کر نگرانی وہی تو کر رہا ہوں ماں میں اپنے پر نگرانی کہہ رہی ہوں اور دکانوں کی نگرانی کر دو منٹ گھر میں بیٹھ جاؤ دانے دینے شروع کر دیتا اببہ زندہ ہوتے تو اببہ یاد آگیا اببہ ہوتے تو میں بھی نہ کہتی کچھ وہ خود ہی سمال لیتا تے بھی وجہ سے ہی مرے حادل آج زندہ ہوتا تو یہ سب دیکھ کے کتنا خوش ہوتا پلیز بھابی اب روئیے گا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنے اداس ہو؟ اوہو یہ تو لگتا ہے کہ کچھ نارازگی والا سلسلہ ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر یہاں بیٹھو حارون بیٹا دیکھو یہ تمہارے لیے ہے ایک جیپ ٹھیک ہے؟ اور یہ تمہارے لیے ہے جہاز اوکے؟ اور یہ ہے ایک کار اس کار میں تمہارے ساتھ بیٹھے گی تمہاری ماما اور پیچھے بیٹھے گی تمہاری پپو نہیں میں پپو ہوں نہیں بیٹھا ہوں ہے؟ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں بیٹھاؤ گے؟ آپ کے لئے تو پیارے ہی سارے جوٹھاؤ گے ہیں اوہ جیلیسی اچھا تم ایسا کرو میرے لیے یہ جو کپڑے اور جولری آئی ہیں یہ سب تم لے گا جی نہیں میں کوئی لڑکی نہیں ہوں میں تو بڑے ہو کے دن چلوں گا ہاں ہاں نہیں نہیں بیٹا کیا کرتے ہو انہیں تو میرے دل پہ ہاتھ گال دیا گن سے نہیں کھیلتے بری بات ہاں 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 چینی جتنی بس آپ پیتے ہیں وہ سنے جال دیجئے میں تو پھیکی چاہے پیتے ہیں مسکراتی بھی کام ہے زندگی بھی متحاس بھی آپ نے کم کر دی ہے کیوں؟ کیس نے کہا کہ میں کم مسکراتی جب بھی آپ کا دھیان آتا ہے وہی سنجیدہ چہرہ وہی دو ٹوک جملے بننے والا چہرہ آپ کو میرا دھیان بھی آتا ہے ایک بار ملاقات ہو جائے تو دو چار دن آتا ہے صبح دوپہ شام اور باقی کے دن باقی کے دن بس یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اس بار ملاقات ہوگی تو آپ سے کہوں گا کہ شاہینہ اس کو نایا کرو اچھی لگتے ہیں سیڈ گلزار مجھے اچھا لگا ہے اور ان لوگوں کو بھی شاہینہ پسند آئی ہے لیکن ایک الجن ہے کیسی الجن؟ خاندان بہت بڑا ہے ان کا تین شادیاں تو اس کے باپ نہیں کیے نو بچے ہیں ان کے اب بڑی بہو بنا کر میں اپنی بیٹی کو بھسا نہیں سکتا سجاول کئی رشتے پر غور کر رہا ہے اس میں ایک نام تیرا بھی شامل ہو جائے گا میں نے سنا ہے بڑے بسنس مینوں کی اور ڈاکٹروں کی رشتے آ رہے ہیں اپنی شاہینہ کے لیے ہماری دال گل جائے گی کیوں نہیں گلے گی؟ میں نے بہت بڑا چاویز کرایا ہے شاہینہ سے پر کہ وہ اپنے سوسر کے سامنے میری زواد بولے ہیلو وہ شاہینہ بی بی آپ کی خالہ ہیں نا وہ جو کلی پی آئی تھی ان کے جو بیٹے ہیں نا جو بڑا ہساتے کیا نام ہے ان کا مقصود؟ وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں کہاں ہے؟ وہ ادھر لاؤن میں ہی ہے کہہ رہے ہیں موسم بہت اچھا ہے ہوا بہت اچھی چل رہی ہے موسم کہہ رہے ہیں کہ اندر نہ جانا تم نے کیا کہا میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا یہ ہی کہ میں دیکھتا ہوں آپ کہا ہے ان سے کہہ دو کہ میں سو رہی ہوں دن کے بارہ بجے تو کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں ہے کہہ دو کہ میں سو رہی ہوں جی اچھا موسیقی بات سجاول بھائی کو میرا پیغام دے دینا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میرا رشتہ ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ جڑا رہا ہے وہ بھاپ ہے وہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے لیکن میں بھی شاہنا کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوڑیں موسیقی 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 الام موسیقی 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 دیکھو اممہ ہم نے سکھے کو چھالتے ہیں پھر انتظار کرتے ہیں کہ وہ سمیر پہ آکر ٹک جائے اور بھائی اے بہتاو چاند آئے گا کہ چھاپا حلو مجھے کہ چاہیے چاند ساہینہ بھی تو چاند جیسی ہے نا ایسے آری چپ کر بڑی آئی چاند چاند کرنے والی اب اسے اسے سر پہ بٹھا لوگی اگر میں سر پہ بٹھا بھی دوں گی تو تو دور دوگی یہ والا ام اے ہے اور یہ مجھے تصویر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن کیا برائی ہے ان میں کوئی برائی نہیں مگر ان میں مقصود کی تصویر نہیں ہے مقصود مقصود کون خالی ممتاز کا مقصود وہ ان تصویروں میں کیسے ہو سکتا ہے کیوں کیوں نہیں ہو سکتا میرا مطلب ہے کہ ممتاز خالہ نے پیغام بجھوایا تھا نا اببا جی کے لئے تو وہ پیغام مجھے اببا جی تک پہنچانا تھا کیا میں نے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اس کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں ایسا نہ ہو کہ مٹھائے کا ڈبا آ جائے اور اس کی شادی کہیں اور اور ہو جائے پھر مٹھائی تو آئے گی اببا لیکن دبانی ٹوکر آئے گا ٹوکر آئے گا ٹوکر آئے گا لے گئی اب تو بات کنفرم ہے کہ ضرور کوئی بات ہے تو مجھے صاف شاہب بدا دے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے چل سچ بدا کیا بات ہے ابھی نہیں ٹھوڑا سا صبر کریں میری خاطر ممتاز کا بیٹا جی بس آگے ایک لفظ نہ نکالنا میری بیٹی ایسی نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہو جانتی ہوں اببا جی پتہ نہیں شاہینہ ایسا کیوں چاہتی ہے لیکن سچ یہی ہے کہ وہ مقصود کو پسند کرتے ہیں کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ میں زیادہ کچھ نہیں جانتی ہے با جی بس اس نے مجھے کہا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا دیں با جی میں آپ کو دکھ پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں نے صرف سچ بولا ہے آپ کے پوچھنے پہ اپنے دل کی بات کی ہے لیکن اب بھی فیصلہ آپ کے پاس ہے مجھے بس یہی کہنا تھا پا جی آگے آپ کی جو مرسی لیکن آپ ہی نے کہا تھا ایک پر مٹھی میں بند ہیرہ ایک چمکیلا پتھر ہوتا صرف جب تک کہ انگوٹھی میں جڑ نہ جائے مقصود بھی ایک ایسا ہی ہیرہ ہے جو ہمارے ساتھ جوڑیں گے تو بیش قیمت ہو جائیں گے آگے آپ کی مرسی یہ کھا کھا کے مستندے ہو گیا ہو تم دماغ کیوں نہیں کام کرتا تمہارا جب رات میں نے کہا تھا کہ صبح ہو جانا ہے مزار پہ تو چیک کیوں نہیں کی گاڑی چیک کیا تھا صاحب اچانک بتا نہیں کیا ہوا باتا نہیں کیا ہوا ہے اچانک کھڑی تو ہے نا گاڑی کم از کم میں ٹیلی فون کر کے دوسری گاڑی مگوا لیتا نا گاڑی خراب ہو گیا ہے علو اگر آپ کو مناسر سنجھے تو کوکہ میری جاڑی اس آپ کے شایہ نشان سے نہیں ہے لیکن اگر آپ مناسر سنجھے تو دیکھو سوال میں اتنا آگر لگانے سے سوال لمبا ہو جاتا ہے اور جواب بھی لمبا ہو جاتا ہے میں تو آپ کو شکتائل کرنے کی کوشش نہیں تھا چلو ٹھیک ہے کوئی حج نہیں ہے جاؤ دلتیوں کو بلاو ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی کیا دعا مابی؟ دعایں بتاتی نہیں جاتی تو اتنی اداشت ہی لگ رہی ہے موسیقی اور اگر میں کہوں کہ آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے؟ تو بتا دوں گا کہ میں اتنا خوش کیوں ہوں موسیقی بتائیے موسیقی جب انسان کی مراد پولی ہوتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے نا موسیقی 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 اگر اگر میں خواہش کی تھی کہ تم نظر آجائے تو بہانے سے تمہارے گھر آنے کا سوچ بھی دا تھا لیکن تو اس صحیح علی بہانہ سوچا جائی؟ آپ پھر خدا کی قدر دیکھو؟ آج سوہ تم سے ملاقات بھی ہوگئی تم نظر بھی آگئی تم شبات بھی ہوگئی تم شبات بھی ہوگئی چند سیڑھیاں تیہ کرنا باقی ہیں ملاقات کا وقت ختم ہو جائے کیا کہنا چاہتی ہو یہی کہ خواب اچھا تھا لیکن تعبیر اچھی نہیں مجھے ادھوری باتیں پسند نہیں بلکہ کسی بھی چیز کا ادھورا پن مجھے بالکل پسند اسی مسکرات سے تو حمد پا کے میں نے وہ پیغام کچھ بایا تھا وہ پیغام تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ممتاز خالا کان میں گھرز کر ادھار مانگے ہیں کیا مطلب یہ مطلب یہ کہ اگر سید سجاول کی بیٹی پر رشتہ مانگا تھا تو ایسے مانتے جیسے حب تھا شاہینہ کے شایانے شاہ ایسا لگ رہا تھا اب کیا سوچا ہے کیا کرنا ہے مقصود کا کس کے مطے مانگی اسے مطے کا کیا مطلب ارے میں تو مقصود کی ایسے اچھے گھر میں شاہدی کروں گی بہت پیسے والے ہوں کروڑ باتی میرا تو اکلوتر بیٹا ہے نا سونے میں توڑوں گی اسے سونے میں میرا توڑوں گی اسے سونے میں اماں اماں تیرا بیٹا تل گئے سونے میں پیار کریں در پیار کریں آئے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ہیں دیر ضرور لگی 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 انہیں شاہنے پر تیر لگا ہے اماں اچھا اب آپ کے سارے تانے خطا آئے مرگے آئے بس کھا کوئی ہوئے میری بیٹی شاہینہ کی طبیعت میں حاکیمانہ پن اسے میں نے بڑے لاٹ سے پالا ہے وہ کسی کی الٹی سیدھی بات نہیں سن ستی اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ مقصود کم ردبہ ہے تو وہ شاہینہ سے دبتے رہے گا لیکن اببا جی لیکن لیکن کچھ نہیں تم ایسا کرو فون کرو اور ممتاز کو بلاؤ ماشااللہ میری خواہش ایسے پوری ہو جائے گی میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کوشش کبھی رائکہ نہیں جاتی آہ تم نے کوشش کی تھی ہیلو یہ یہ گھنگٹ تو بھوکے نہیں دیا آپ کے احترام میں اور ادب میں کھڑی تھی احترام ادب آپ کے جسے اللہ نے عزت کا درجہ دیا کیوں نہ اس کا احترام بھی کرو اور رہی بات گھنگٹ کی تو یہ نیچی ہے ہو گیا آہ ملتی 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 اسم شاہینہ پہلی مرتبہ آرہی ہے شاہدی کے بعد ہمارے گھر تو کوئی خاص طوفہ تو اسے دینا چاہیے تھا نا بچے وہ انجینئر کو آپ نے بلوایا تھا خیریا انجینئر وہ دراصل میں شاہینہ کے لیے نیا گھر بنوا رہا ہوں گھر میں جانتا ہوں کہ مقصود کا گھر چھوٹا ہے وہ میری بیٹی کے محارکہ نہیں ہاں لیکن ہم تو ان باتوں سے پہلے واقع نہیں تھے واقف تو تھے مگر واقف ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شاہینہ اسی گھر میں رہے بھئی اگر مقصود گھر نہیں بنوا سکتا تو میں تو بنوا سکتا ہوں اچھا لو یہ سمحال کے رکھو میں درہ دیکھوں کہ شاہینہ ابھی تک پہنچی کیوں یہ انگوٹھی یہ کس نے دیئے تمہیں مقصود نے دیئے اتنی معمولی سی انگوٹھی جتنا میں تمہیں جانتی ہوں ایسی انگوٹھی کوئی تمہیں موفت میں بھی دینا تو تم نہ لو کیسی باتیں کریں بھابی مقصود کے دیئے ہوئی انگوٹھی ہے سارا سونا چاندی ایک طرف اور مقصود کے دیئے ہوئی انگوٹھی ایک طرف مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم اتنا چاہتی ہو مقصود کو اور کب سے کوئی خبر نہیں بلکہ تم نے خبر ہونے ہی نہیں دی اندازہ تو مجھے بھی نہیں اچھے لگتے تھے پھر اتنا اچھے لگنے لگے کہ ساری دنیا بری لگنے لگتا بیسے وہ واقعی بہت اچھے اسلام علیکم خالا علیکم السلام بیٹا جیتی رو کیسی طبیت ہے تمہاری تو بہت بیٹر اور یہ مقصود کا ہے وہ کپڑے بدل کر آ رہے ہیں دیکھو بیٹا پیچے تو تم میری بانجی ہو لیکن اب میری تم بہو ہو مقصود کی طرح تو مجھے اممہ کہا کرو ٹھیک ہے خالا میرا مطلب ہے اممہ ہمارے من دلیو بھاجی با بڑا پیار ہوتا ہے ہمارے کے مارے جو بھی ہو رہا ہے پھر اپنی کا حصہ نہیں پھر ایسے میرا حصہ نہیں ہی نے اپنی کیوں آمہ کیوں میرا بچہ آب یہ مطلب آپ میرے شہزادانے کی سواری کان جا رہی ہے بس امام ایک کام تھے میں نے کہا کہ سوگا سباہی کر رہا ہوں اچھا امام کیا ہو کیا ہو رہا ہے پیٹھے دیٹھے دھو رہا ہے آہ 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 نظر لگ گئی میری باؤ کو کیسے تڑپ تڑپ گئی ہے آہ آہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آہ 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 وہ اس کے ٹیسٹ ہو رہے گا اس کے ٹیسٹوں کے بعد ہی بتائیں گی کہ کیا مسئلہ ہے شناخ تو مکے لی آئی ہو آئی سجاول نہیں آئی شہر سے باہر گئے ہیں میں نے سوچا تو ان کو فون کروں گے لیکن وہ خامسا پریشان ہو جاتے اس لیے فون نہیں کیا آپ کو ڈاکٹر بلا دنیا چلی میں بھی آ رہی ہوں آرے یاللہ سب خیر کلنا سس یہ ہماری ابتدائی تشخیص ہے باقی رپورٹ آنے کے بات ہی میں بتا سکیں گے اس کا کوئی علاج تو ہوگا جی جی ان کا علاج ہے ان کا آپریٹ کرنا پڑے گا آپریٹ کرنا پڑے گا آپریٹ کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحبہ پیشنٹ بہت بری طرح چلا رہی پلیس آپ آ کے دیکھ لیں آمچہ بہت درد ہو رہا ہے پہلے تو رک رک کے ورہا تھا آپ تو پار پر ہو رہا اچھا بس پھوڑی سی ہمت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اے ڈاکٹر اتنا درد ہو رہا ہوں سے انجیکشن کیوں نہیں لگاتی میں انجیکشن لگا چکی ہوں اور ہی آپری اپریشن کرنا پڑے گا ہاں میں فائل بنا دیتے ہوں میں جاتے مقصود کو بتاتے ہوں ہاں شاہینا باز باز سالہ سب ٹھیک کر دے گا اس آپریشن کے باد تو وہ کبھی ماں ہی بن سکے گی آپ بلکل ٹھیک سوچ رہی ہیں اس آپریشن کے باد پیچنٹ ماں بننے کے سلائیت خو دیں گے یہ کیا کہا رہے یہ ڈاکٹر میں نے کہا آپ کی بہو کبھی ماں نہیں بن سکتی اس میں حیرت کی کیا بات ہے فائل میں سب کچھ لکھا ہے جلدی میں تھانا نہیں پڑھ سکا کمال ہے پیشنٹ آپ کی وائف ہے نا آپ کو تو ساری انفرمیشن ہونی چاہیے رہنے در ڈاکٹر ہم نے نہیں کرانا کوئی آپریشن آپریشن اوپریشن درد ہے دوائی لو اور گھر چلو بس خالا شاہینہ کی زندگی کا سوال ہے وہ مر جائے گی مقصود سوچ کیا رہے وہ سائن کرونا میں نے کہانا نہیں کرانا سائن اگر بہو ماں نہیں بن سکتی تو میں نے کہا بہو کو شوکت بسا جائنا میں نے تو اپنے اللہ سے اپنے مقصود سے سار بیٹے مانگے ہیں مقصود کیا سوچ رہے ہماری بیوی کی زندگی کا معاملہ ہے ارے یہ ہماری نسل کا معاملہ ہے میں لانت پھشتا ہوں ایسی نسل پہ جس کے شرط میری بیٹی کی زندگی ہو لوکٹر میں اپنی بیٹی کی زندگی کا مختار ہوں بتائیے کہاں سائن کرنے مجھے کیا ضرورت مڈی ہے جھوٹ بولنے کی یلو آگئی نا تمہاری بابی اسی سے پوچھ لو کیا ہوا ہے اممہ گری میں میں کبھی نبا نہیں بن سکتی آپ نے بتا دیا اس کو کیوں کہا آپ نے اس سے اسا پوچھ اممہ اس کا مطلب کمہ ٹھیک کیا کیا ضرورت ہی ہے فشن سے جارنے کی آپ کو ارے بھائی ہم تو اپنے نسیبوں کو رو رہے تھے ہمارا اکلو کا بیٹا ہے ہم کس کے پاس جا کے فریاد کریں ہیلو تم نے دیکھا مقصود خالا کی اس حرکت سے کتنا صدمہ پہنچا ہے جائنا کو کیا جہل سکے کی اس صدمے کو جو تھوڑا سا تو ضرم کر لیتی اس کی جان پر آپ اے خالے جان کو لے کے چاٹیں گے کیا بیٹھ کے ارے بھائی ہم تو اپنے نسیبوں کو رو رہے تھے ہمارا اس لوگ کا بیٹا ہے ہم کتنے پاس آکے فریاد کریں ہمارا بھر کا روگ لگا ہے اس کو روگ نہیں لگا دیمک لگ گئی ہے دیمک دیمک لگ گئی ہے آجا کھا جا آرام سے آرام سے آرام سے میں سہارت ہوں مقصود یہاں کیا نے کہا بتایا تو کہ ممتاز خالک کی طویعت خراب ہے تو اس کو ایمیچنسی میں جانا پڑ گیا یہاں سے چل جاتے ہیں نا تو وہ مارے گورسے قریب ہے آجائے گا جب اس سے تمہارا پتا چلے گا تو وہ آجائے گا خالا کہہ رہن تھی اور اب بھلے اندھی ہو لنگڑی لولی ہو بچ شکل لیکن سو بورہ تورہ تھی نہیں رہتی ہے یہ کب کہا ہے خالا رہن تب سے وہ تو چلی گئی تھی اس دن چانے سے پہلے جب اپنا باغ گھٹھانے آئی تھی اس پہلے اچھے تو چھوڑو خالا کی باتوں کو مقصود کی بات کرو وہ تو تم سے پیار کرتا ہے نا ہاں تجھے آجائے گا وہ پریشانی ہوں خیرو کیوں آئے وہ یہاں خالوں وہ میں شاہینہ سے ملنے کے لیے آیا بڑی جلدی خیال آگیا تمہیں شاہینہ کا نہیں خالوں وہ حسین امہ کی تبھیت بڑی خرام ہے تمہاری ماں مر تو نہیں گئی تھی نا ہیلو تم نے اس وقت میری بیٹی کو نظر انداز کیا جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم میرا داماد بننے کے قابل نہیں تھے صرف اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر میں نے تم جیسے آدمی کو مو لگایا لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ چھوٹا آدمی چھوٹا ہی رہتا ہے جاو چلے جاؤ میری بیٹی تم سے نہیں مل سکتی یہ خالوں بی بی ہے میری آپ کیسے روک سکتے ہیں مجھے میں سیٹ سجاون ہوں میں نہ صرف تمہیں روک سکتا ہوں بلکہ تمہاری زندگی بھی ختم کر سکتا ہوں جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میری آواز گاٹ تک پہنچے اور اس کی گولی تم تک چلے جاؤ یہاں سے ہلو یا ہلو ہلو چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ کیونکہ جو کچھ سیٹ سجاون نے اس کے ساتھ کیا ہے اتنی عزت اس کے بعد تو وہ وہاں جانے کا روخ بھی نہیں کرے گا دیکھا میرا کماں آگیا ہے نا لائن پہ وانا بیٹھا ہوتا اس بانجورت کی گھٹو سے لگتا ہے یہ تو ہے آپ کی مطلوبہ نمبر سے تلحال رابطہ ممکن نہیں برائے مہد مقصود 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 بندی اس احسان کو یاد رکھے گی اچھا میں چلتا ہوں یہاں بلانے کا مقصد کبھی ہم نے تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نا یاد ہو میں پوچھ رہا ہوں یہاں گھیر کے بلانے کا مقصد کیا ہے مقصد بھی بتا دوں گے پہلے اس حجر قدر ذکر کری ہو اس ناظر جان میں ساتھ سار کھا دوں تو بھائی اور حجر کا قصہ ٹھیک کہتے ہو تو میری زبان پہ یہ لفظ نہیں جاشتا پر کیا کرنے نکاح کیا تھا تم سے طلاق میں دے دیتی میں نے وہ شاید بھول لیا تو اگر میرا دل تو تمہارے نام پہ ہی اٹکا ہوا ہے اس لئے تو دھونتے دھونتے تمہیں میں یہاں تک پہنچ گیا سنا ہے کسی بہت بڑی رئیس ساتھی سے شادی کی میں بڑے دھون دھام کیا تواف کبھی کسی کے پیچھے نہیں آتے آنے والے کو عداب اور جانے والے کو خدا حفظ مدر وہ کیا ہے نا کہ چاندھی تم سے ملنے کی بہت زد کرتی ہے جان کو آگئی ہے کون چاندھی اس کے سامنے یہ بات مد کہنا دل ٹوٹ جائے گا تمہاری بیٹی کروں ہر وقت تمہاری تصویر سو باتے گہتی رہتی ہے اسے اپنے باپ سے ملنے کا بہت شاہت ہے اگل باپس بند کرو میری کوئی بیٹی نہیں ہے سنا تمہیں مہا کسی چاندی کو نہیں جانتا اور ممتاز کو دیکھو کہتی ہے کہ میں نے بیمار بیٹی اس کے حوالے کر دی ارے میں اُلتا ان پہ کےس کروں گا کم بختوں پہ میں کیس کروں گا کہ میری بیٹی کو اس حال تک پہنچانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے بھلا بتاؤ خیر میری بیٹی کے ساتھ تو جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن اب میں مقصود کو قبر تک خود پہنچاؤں گا اپنے جی صبر کریں آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں لیکن اگر ایسی بات کی جائے تو پھر انہیں پورا بھی کرنا چاہیے چانی بیٹا اٹھو دیکھو تو کون آیا ہے اٹھو سونے دینا نانو اٹھو تو سہی دیکھو تو کون آیا ہے پگلی میں نیند آری ہے اچھا اٹھو تو سہی اٹھو اببو میرے اببو آپ آ گئے امی یہ تو سچ بوچ میرے اببو ہے وہ ہی تصویر والے تو اور کیا ایک منٹ نہیں لگایا اپنے خون کو پہچاننے میں اور کیا چانی تو پہچان لیا اسے پیکھنا یہ ہے یہ مقصود اپنی بیٹی کو پہچاننے میں کتنا وقت لگاتے ہیں موسیقی ہلو میں شاہینہ بول رہی ہوں جانتی ہوں خالہ مقصود کھا ہے مقصود سے کیا کھانے بیوی ہوں میں ان کی اور میں ماں ہوں اس کی تو کس نے کہا کہ آپ ماں نہیں وہ آپ کی جگہ ہے اور یہ میری جگہ میری سیٹ کعامت تک بھوک ہے اور اولاد ماں کے نام سے ہی اٹھائی جاتی ہے مگر یاد رکھنا بیوی ایک کرسی پہ چار بیٹھ سکتی ہے آپ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں گردہ زائی نہیں ہوا دوسرا کام آ جائے یا پھر نیا لگوالیں گے اپنی جڑے کٹوا کر آئی ہو تم بہورانی کیا مطلب مطلب یہ کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی خالب یا شبوت ہے تمہارے پچھ کے یہ لککے بھی رہی ہے اگر آپ تسلی کرنا جاتے ہیں تو ضرور کریں اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لیا ترہ ترہ کے چیس ہیں اب آپ تو باپ زیادہ کا بھی پتہ لگا دیتی ہیں ضرور کر لیا تسلی پوری طرح سے گرزا جائے نہیں ہوا دوسرا کام آ جائے شاہینہ شاہینہ خالب شاہینہ میری بیوی ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے کیسے اس کو دکھ دے سکتا ہوں تم کتنا سکھ دینے والے ہو یہ سب ہم لوگ دیکھ چکے ہیں خالب تیر مہینے سے وہ ساتھ ہیں میرے آپ اس سے پوچھ رہی ہیں کبھی آکر اس نے آپ کو میری شکایت کی تیرہ دن سے وہ میرے ساتھ ہے شکایت کی فیرز بہت طویل ہو جائے گی مقصود خالب ہم بہت خوش تھے خدا کی قسم آپ چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں شاہینہ سے ویسے ہی خوش تھے نا جیسے تیرہ دن اسے خوش رکھا ہے گلو یہ کیا ہے تمہیں ان کاغذوں پر لسخت کرنے ہیں نہیں خالب نہیں نہیں ہلو ہلو خالب نہیں میں یہ نہیں کروں گا میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں شاہینہ کو تم نہیں چھوڑ سکتے اسے خالب آپ واپس کر دیجئے میں اسے لینے آیا ہوں محبت کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں شاہینہ یہ اب آپ مجھے سکھائیں گے محبت میں انسان اپنی عزت نہیں کھوتا خواہ اس کی جان چلی جائے اور تم خود کو رد کرنے جا رہی ہو بہرحال ہم تمہارے بڑے ہیں تمہارا اچھا برا ہم سمجھتے ہیں ابا جی بلوائیں تو چلی جانے یہ ابا جی کی عزت کا بھی سوال ہے بلیس نہیں خالب مہر میں اسے لینے آیا ہوں واپس کیجئے مجھے لینے نہیں آئے ہو تمہیں بلائی آ گیا کیا کہنا چاہ رہا تم شاہینہ کو خوش رکھ سکوگے خالب یہ میں کوئی کہنے کی بات ہے ویسے ہی خوش رکھوگے نا کیسے رکھوگے خوش جب تم اتنی بے پروائی کرتے رہو گے اور تمہاری ماں اس کو چڑھاتی رہے گی تنگ کرتی رہے گی اس کو اس کی کمزوری یاد دلاتی رہے گی نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا میں ہلو قسم کھاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں میں اممہ کو بنا کر دیں گا خالب میں وعدوں پر یقین رکھنے کے بجائے ثبوت پر یقین رکھتا ہوں تمہیں یہ سب لکھ کے دینا ہوگا اور میں تمہیں شاہینہ کو خوش رکھنے کی قیمت دوں گا قیمت یہ میری نئی شگر مل ہے جو میں شاہینہ کو دے رہا ہوں تاکہ تم اسے خوش رکھ سکو اور یہ دھاگے کی فیکٹی ہے میری تمہاری ماں کے ہوت سینے کی قیمت تاکہ وہ کبھی شاہینہ کو تانے نہ دے سکے اور یہ کلیفتن وادی کوٹی ہے تاکہ تم اپنے دل میں کبھی دوسری شادی کا خیال نہ لاؤ شاہینہ کو جاہداد کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی دے رہا ہوں تمہاں کا کلاتا ہوں خالم اولاد تو ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ گلشن والا پلوٹ ہے اور ہاں ایک بات تو میں تمہیں بتانی بھولی گیا یہ سب کچھ میں تمہارے نام لگا رہا ہوں لیکن شرط وہی ہے شاہینہ خوش رہے گی تو مقصود خوش آنے موسیقی 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 بس وہ اممہ کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا بہت بڑا سکمہ تھا نام تو ان کیا کہ کچھ بول نہیں سکا اور آپ کب تک رہیں گی بس ایسے انہوں نے انہوں نے بلکے بنا لیں گے ہم نہیں آپ منا لو آپ بتائیں گے انہیں آپ سمجھائیں گے کہ شاہینہ سب کچھ برداشت کر سکتی لیکن آپ میں شراکت کبھی معاف نہیں کروں گی میں انہوں نے آپ کے دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی کیسے ایسے یہ سوال تو مجھے بھی پوچھنا ہوں لیکن تمہیں ایک بات بکایا اتنی اپنی جان لینے کا سوچ کے سیلی تب کی بھر خیال ہی آیا میرا آپ کا خیال آیا تھا اس لیے درد محسوس نہیں لیکن خالہ کے جملے وہ جملے یاد کر کے اب بھی میرا دم نکلتا ہے سنا تھا کہ عورت نفست میں بڑی خطرناک ہو جاؤں گی تم تو محبت میں خطرناک ہو گی ھاں ڈر لگنے لگا تم سے اینہ بیٹا دیکھو تقدیر سے کبھی کوئی لڑ نہیں سکتا میرے بھی جو بس میں تھا میں نے کیا لیکن اب معاملات کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے یہ تمہاری عقل پر منصر ہے میں کچھ سمجھی نہیں ہے پاچھے دیکھو بیٹا تمہاری جو کمی ہے نا اس دنیا میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن اس کمی کے نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو بی اولاد رہتے ہیں یہی بات تمہیں مقصود کے ذہن نشین کرانی ہے دیکھو تم سیٹ سجاول کی بیٹی ہو اور یہی روب تمہارے لیے کافی ہے میں نے تمہیں با اختیار بنا دیا ہے لیکن اختیارات کا صحیح استعمال کرو گی تب ہی تم کامیاب رہو گی تم حکم چلانے اور فیصلہ سنانے کے لیے پیدا ہوئی ہو تمہیں کسی کی کوئی بات سننی نہیں ہے میں جانتی ہوں پا جی دیکھو دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے صرف صحیح وقت پہ صحیح بات کرنی چاہیے اور ہاں ایک آخری بات اور بہت اہم بات تمہیں بتا دوں دیکھو میں مرد ہوں لہذا مرد کی فطرت سے واقف ہوں کہ مرد کی فطرت میں دھوکہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسے مرد کی فطرت میں جس کے ہاتھ پیسہ لگ گیا ہو لہذا مقصود میں کبھی اعتبار مت کر رہا ہوں مقصود یہ کس کے کاغذات ہیں اور یہ کس کے دستاخت کس کے ہیں مرد کی فطرت سے واقف ہوتا ہے یہ سیڈ سجاوال کی دستاخت ہے میں نے نہیں کیے ایسے کیا لگ دیا سیڈ سجاوال کی دستاخت ہے ایسے یہ شگر مل کے کاغذ ہے یہ یہ داگے کی فیکٹری یہ اس کے کاغذ ہے اور یہ 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 پلوٹ اور یہ ڈیفنس والی جو کھوٹی ہے یہ اس کے کاغذ ہے لیکن ہم ان سب کا کیا کریں گے اور ویسے شاینا کیا جھنڈے گاڑ کے آئی ہے نہ سلام نہ دعا مو ٹھا کے اندر چلی گئی اوے اممہ ایک در تو پریشاند بات ہوتی ہے بھائی ویسے ایک بات تو ہے شاینا بھابی مو بسور کے سیدھی اندر چلی گئی ہماری طرف دیکھا تک نہیں ایسا ہوتا ہے کیا اچھا چل چھوڑ مجھے یہ بتا سجاون نے کیا مانگا اس کے بدلے میں شاہینا کی خوشی ہے ایلو جسے اللہ خوشی نہ دے اسے ہم کون ہوتے دینے والے بیسے شاہینا پہلے کون سی دکھی ہے یا کون سے اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں ایلو توڑنے بھی نہیں ہیں سمجھے اے یہ کیا کر دیا مخصور ایسے بھی کوئی اپنے ہاتھ کٹوا کر آتا ہے ارے کوئی ہاتھ کٹوا کر نہیں آیا ہوں میں اور بیسے آپس کی باتیں کہتی وہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو اولاد کے بغیر بھی خوش رہ سکتے ہیں ارے نہیں رہ سکتے خوش اولاد وارث ہوتی ہے دعا کرنے والی ہوتی ہے چھوڑو اماں میں کونسا کوئی چوبیس گھنٹے اببا کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہوں دو دن کی زندگی ہے ہز کھل کے گزارے انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں بڑی اولاد اولاد کرتے ہیں پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتے وہ پیسہ ہو نا پیسہ تو دس دس ملازم آگے پیچھے کھڑے رہتے ہیں بس ایک بات یاد رکھیں شاہینہ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے بلکہ ہم سب کی خوشی ہے سمجھا دینا اماں ہلو آئے میں مر گئی یہ مجھے کہے کے چلا گیا بازی مار گی شاہینہ اماں آئے بھئی تم کہاں جاؤ گی بیٹا پیر صاحب کا آسطانہ تو بہت دور ہے آپ بھی تو جا رہی ہیں ہاں میں تو جا رہی ہوں مگر وہ اعزاز کے لئے تعویز لینے جا رہے ہیں نا ہم لوگ اس کو خون اتنا ہلکا ہے جب دیکھو بیمار پڑ جاتا ہے نظر لگ جاتی ہے اسے اور پھر ڈرتا بھی بہت ہے میں اس عمر میں بچوں کو دم درود ضرور کرتے رہنا چاہیے میں بھی دم درود کروانے کیلئے ہی جا رہا ہوں کس بات کا ڈہر ہے بھابی جان ڈرتی تمہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں صرف دل کے سکون کیلئے دعا کروانا چاہتے مجھکل ہے یہ تو آرے ہاں ہاں بیٹا پھر کسی دن تمہیں لے جل میں پھر کسی دن کیوں آج اور ابھی کیوں نہیں آپ کے ساتھ چلوں گی نا میں میں کھہ رہی ہوں نا تنہیں کہ پھر کسی دن کا مرد تلو پرسو تنہیں لے جاؤں گی جو میں رات ہے نہیں آج آج کیوں زد کر رہی ہیں جب امی کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے بھائی گاڑی میں سامان بھی تو جائے گا جگہ کہاں ہو گی آپ دونوں اپنی گاڑی میں جائے گا میں اور بکتا اپنی گاڑی میں جائیں گے چھیک ہے جوالا آج کیا بی بی آپ چاہ کرنا چاہتے ہیں یہ تو میں نے بھی نہیں سکچا تو پھر پھر نہیں پھر پھر جی اب یہ تو صرف رنگ میں بھنگ ڈالا ہے باکھی کیا کرنا ہے یہ وہیں جا کر سوچو باکھی کیا کرنا ہے یہ وہیں جا کر سوچو نہیں نہیں اندر تو میں اکیلی ہی جاؤں گی لیکن آپ نہ یہیں بہا رکھے گا کہیں جائے گا جب تک کہ میں واپس نہ جاؤں دراصل پہلے کبھی آئیں نہیں نا ہاں بھئی دل کی بات تو اکیلے ہی کرنے چاہیے نا ٹھیک ہے تم جاؤ میں یہاں بیٹھ کے تمہارا انتبار کروں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا دعا کروانی ہے رچا دعا تو ہر انسان کروانا چاہتا ہے لیکن پہلے آپ مجھے بتائیے جو خاتون ابھی آپ کے یہاں سا ہو کر گئی ہے کیا دعا مانگی انہوں نے تاویس بنمائے راز امانت ہوتا ہے بیٹا میں نے کب کہا کہ خدا نہ خاص تھا آپ کو خیانتار ہیں مگر آپ کے سچ بتانے سے نا کسی کے بہت بڑا بھلا ہو جائے گا کوٹھی بنواری ہوں اپنی فرانس سے ٹائلز منگوائے ہیں بڑی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے سبزرنہ آپ کے آستانے کی فضا بھی خوشکوار ہو جائے گی اور یہ کچھ نظرانہ ہے میری طرف سے ایسے بہت سے نظرانے آپ کو ملتے رہیں گے بہت پرانی مورد نی ہے میری بیٹے کی شادی کے لیے پہلے دعا کروانے آئی تھی اور اب بہو بھانچ نکلی اکلو تا بیٹا ہے بیچاری کا بہت رو رہی تھی آگے سے سسر نے بھی شرطیں رکھ دیا بہت طاقتور آتی ہیں بیٹے کو بھی اکل نہیں آتی چاہتی کیا ہے وہ اس نے کیا چاہنا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے یا پھر دوسری شادی کر لے تاکہ پھر وہ صاحبے اولاد ہو سکے اور آپ نے کیا کہا میں نے کیا کہنا ہے دعا ہی گر سکتے ہیں اور ایک بار میٹا آپ کی کچھا چاہی ہے کیونکہ میں ان کی بہو ہوں ہوں اور مریدی میں آپ مجھے ان سے بڑھ کر پائیں گے جس چیز کی بھی ضرورت ہو رتا دیجے صبح تک آپ کے آستانے پر پہنچ جائے گا لیکن لیکن کیا آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرا گھر کبھی نہ ٹوٹے اور مقصود میرے علاوہ کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور ممتاز خان کبھی مجھے تنگ نہ کریں میڈا تمہارا کام ہو جائے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری ماں جیسی ساس ایسے اوچے ہٹ کندوں پہ اتر آئیں گی آپ کو پتہ تاویز کروایا انہوں نے تاکہ آپ مجھے چھوڑ دیں یا پھر میں خود ہی کئی مرخب چاہوں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہوں میں جھوٹ بول رہی ہوں کرواؤں پیر صاحب کا سامنا پیر صاحب؟ جی پیر صاحب آپ نے جتنے پیسے دیئے تا میں نے دبل پیسے دیئے سچ بولنے کے لیے آپ نے آخر کھڑنا کیا چاہتی ہیں ہاں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر اس نے تجھے سچ بتا دیا تو جو کھڑنا چاہتی ہوں وہی کھڑ رہوں گی اور کیا آپ کی اممہ کو آپ نے کیا پہ بالکل بھی شرمندگی نہیں ہے ایرے شرمندگی کی کس بات کی بہی میں اپنے بیٹے کی شادی کروا رہی ہوں شرمندگی کی کیا بات ہے نہیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے مجھے دوسری شادی جو ہونا تھا وہ ہو گیا بس جو ہوا ہے وہ شادی نہیں ہے وہ ہممہ بیٹوں کو دھوکا دیا گیا ہے اپنی بیمار بیٹی ہمارے سر پر توپ دی انہوں نے اممہ اممہ کیا اممہ میں نے جھوٹ کا ہے میں نے بلکل سچ کا ہے اور اب میں کہوں گی چپ نہیں رہوں گی میرا نام بھی ممتاز میں گا ممتاز میرا نام بھی ممتاز ہے بس کر دو بس کر دو کیا جو روکے خلاب جاو اس کے پیچے دوم ہی لاتا با چل یہا سے جاو اس کے پیچے دوم دبا کے ہم عشق کے دربار میں زندگی سے خریدنے چلے ہم راہ کے بازار سے دوسروں کے بچوں سے ہی پیار کرتی رہے گی نام راب کہیں گے ممتاز یہ سب نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں پسی یہ گھر میری بیٹی کے شاہنے شان ہے بلکل آبا جی بلکل کیسی باتیں کریں آپ بلکل ٹھیک رانیا جو ہے نا وہ محلوں ہی میں رہتی ہیں کیوں شاہناز جی جی آبا جی شاہنہ جی آبا جی تم خوش ہونا جی آبا ممتاز کا رویہ کیسے آئے تمہارے ساتھ تنگ تو نہیں کرتی مجھے ان کے رویہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور آپ ہی نے تو کہا تھا اپنی کمزوری کے بجائے اپنی طاقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے شاہباش اور ویسے بھی اب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں یہ میرے ساتھ رہتی ہیں یہ میرا گھر ہے عبد یہ بلکل میں تمہارے اندر یہی اعتماد دیکھنا چاہتا ہوں ہر بات ماننے کی نہیں ہوتی ہے خام خار تو پھر تو کون بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے تمہ چھے مہینے سے آپ سے اجازت مانگیں آپ کو منانے کی کوشش کر رہی ہو آخر آپ اپنی زد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں زد پہ میں نہیں اڑا ہوگا زد پہ تو تم اڑی ہوئے ہیں سادہ گر بن گئے تھے ہم بچہ صرف اپنا ہوتا ہے کسی دوسرے کے بچے پہ مامتہ کیسے نشاور کر سکتی ہو جب میں اسے اپنا لوں گی تو وہ میرا ہوگا اور صرف مانگتا ہی کیوں اپنا سب کچھ دان کر دوں گی اس پر اور وہ حکم جو شریعت کا ہے بیٹا ہوگا تو تمہارا نامحرم بیٹی ہوگی تو مقصود کی نامحرم وہ ہماری اولاد ہوگا بھابی اوہ ہلو ہماری نہیں صرف تمہاری میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مقصود؟ ہر وقت کی کچھ 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 سنسن کے تھک گیا ہوں دیکھا آپ جب بھی میں ان سے یہ بات کرتی ہو یہ ایسے ہی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی خالہ سمجھائیں اس کو میں میں بھلا قوام پلیز خالہ اچھا اگر میری راہ اتنی ضروری ہے تو میں تو کہتی ہوں ایسا کرتے ہیں مقصود کی نام دوسری شادی کرا دیتے ہیں پہلا بچہ میں اس کی گود میں ڈال دوں گی بلکہ پکا کاغذ لکھ کے دے دوں گی اممہ کیا اممہ کیا اممہ اے جو تُو نے سوچا ہے نا اس سے اچھا سوچا ہے میں نے کیوں شاناس ہمم میں مقصود کی زندگی میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی بھابی میری مانو تو تم بچہ کسی اپنے سے لے لو اپنے سے وہ تو بھاری نند راشتہ اس کی بیٹی ہے نا اسے اپنا لو تو اس ہی باتیں کر رہے ہیں آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں شاہینہ بھابی آپ کے پاس تو بیٹا ہے نا راشتہ اللہ اور دے گا تو؟ تو لوگ بچے زیادہ پیدا کر کے انہیں باتنا شروع کر دیتے ہیں بھاب کو اندازہ نہیں ہے ماں کے لئے ماں کے لئے اس کے ہر بچے کی کیا اہمیت ہوتی بیٹی بنا کر رکھوں گی اسے میں محبت کروں گی اس سے اپنی ذات سے زیادہ آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتی راشتہ میرا گھر، زمین، چاہدار، زیور، کپڑے سب کچھ میری بیٹی کے نام ہوگا لالچ دے رہی ہیں اپنا جا اور کر بھی کیا سکتی ہیں آپ آپ کو کیا پتا کہ اولاد کیسا بے مول موتی ہوتی ماں کی مامتہ کیا ہوتی ہے اس سے محبت کیا ہوتی ہے سینے سے لگا کر رکھوں گی راشتہ رامو، میں نے کیا کیا، میں نے اسے دیوار سے لگا کر رکھا ہوا ہے آکو کی دھندک ہے میری میرے دل کا سکون ہے میری بیٹی اممہ، آپ کیوں خاموش ہیں؟ اممہ کیوں بولیں گی؟ میری بیٹی، میں بات کروں گی چلا، پلاشتہ؟ نہیں، کیا نہیں ہارون میرا بھتیجہ ہے ایک لوتی پھپوں میں اس کی کلیجے سے لگا کر رکھوں گی میرا پیٹا ہے وہ بھائی رہے گا تو آپی کا بیٹا ہے صرف میرے ساتھ رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے تو مجھے مہرم اور نہ مہرم کا مسئلہ سمجھایا تھا نا؟ تو ہارون تو میرا مہرم ہے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا تم پاگل تو نہیں ہو گیا شاہین میرے کون سے دس بچے ہیں میرا کل ہے میری پوری زندگی ہے ہارون میرا بھی تو کوئی سہارا نہیں ہے نا بھا بھی تم اپنا سہارا بنانے کے لیے کسی دوسرے کو مہتاج کر دو گی آپ مجھے روک نہیں سکتی بھائی بے ہارون کو لے کری جائے گی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا میں ماں ہوں اس کی آپ دیکھ لیجے گا ہارون بھی میرے ساتھ جانے پر رازی ہو جائے ہارون شاہینہ میری باس سکتا ہے ہارا اور تم خاموش رہو شاہینہ پٹی آپ سن رہی کیا کہہ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بھابی مجھے کس طرح سے نکال رہی ہے ہاں دیکھ رہا ہوں میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی ابا جی اس کا فیصلہ اب بچی کریں گے ماں وہ جو مقصود کی بیوی ہے نا ہاں کیا ہوگا اسے وہ 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 کبھی ماں نہیں بن سکتی ہاں تمہیں کس نے بتا ہی یہ بات بس بتا دی نا کسی نے پترہ تو چلے اکنی بڑی بات تمہیں کیسے پتو چل گئی اممہ اس بات کو چھوڑو اب یہ سوچو کہ مقصود کی اکلوتی وارس کون ہے کون چاندنی میری چاندنی جب سونا بن کے چمکے گی اممہ کتنے دن باقی ہیں صاحب وہ اسی ہفتے کا وقت دیا ہے دائی نے دودھ وغیرہ کچھ نہیں پلا بھٹی بھی میں ہی دوں گا ہمم دیکھو یہ بیسے رکھو اور وہ میرے ملازم جو ہے حمید وہ تمہارے ساتھ جائے گا اس کی روٹی پانی کا خیال لکھنا دیکھو پیسے کم تو نہیں ہے نہیں صاحب بہت ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں اور بہت کچھ دوں گا بیٹی ملنے کے بعد اتنا دوں گا کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن ایک بات کا خیال لکھنا بیٹی دینے کے بعد تمہارے یا تمہارے خاندان کی کسی زبان پہ اس کا نام نہیں آئے گا یہ صرف میری نواسی ہے سیٹ سجاول کی نواسی صاحب پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے میری بیٹی شاہینہ بی بی کی گود میں پڑے بڑھے گی اس سے زیادہ خوشنسیبی اور کیا ہو سکتی ہے اس کی بھی تمہارے موز سے اب میری بیٹی کا لفظ نہیں نکلنا چاہی گا وہ صرف میری بیٹی ہو گئے رحیم کی بیٹیاں ہیں بڑی پیاری دودھ مکھوں سے بنی بھی اللہ کرے یہ بھی بڑی پیاری سی ہو بختا تم جاؤں مجھے شاہینہ سے کچھ بات کرنا ہے جی اچھا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کریں دیکھو حارون تمہارا بھتیجہ ہے میں اس کی اور تمہارے رشتے کے بیچ میں نہیں آ سکتی لیکن تم میرا تو سوچو حارون آپ کا بیٹا ہے اور یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے تم اگر ٹھنڈے زل سے میری بات سنو مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنو اب آپ میری بات سنو آپ میرے مرہوم بھائی کی بیوی ہیں اور حارون میرا بھتیجہ یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی لیکن باتیں بس یہی تک کی تھی اب آگے تو صرف سلام دعا ہی رہ گئی اس کے ذہن میں کوئی بات سوا جائے نا تو پھر کر کے دم لیتی ہے ملاد تو وہ ہوتی ہے جسے تکلیفوں کے ساتھ پیدا کیا جائے مشکلوں سے پالا جائے جس جی شاہینہ آگئی ہوں میں بھابی آپ کو کیا لگتا آپ بچہ نہیں دیں گی تو کیا مجھے بچہ میرے گا نہیں 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 شاہینہ بات بچے کی نہیں ہے اس رشتے کی ہے جس میں سراسر بے یقینی امی جی امی جی یہ بچی کون ہے تم تو چھوٹا بچہ لینے گئی چھا راستے میں کھلاتی پلاتی لائی ہو نا اس لئے بڑی ہو امی جی چل امی جی امی جی امی جی دیکھو شاہینہ وہ بھاری اور خالص جاول کی میں نے جتنی باتیں مان لی تھی نا میں نے مان لی لیکن یہ بات میں ہرگز نہیں مانوں گا اولاد اپنی جنی ہوتی ہے جو آپ نے خود پیدا کی ہو تم اس بچی کو اپنا دل بھیلانے کے لیے کھلاؤنا بنا کر لائی ہو شو تو اپنا دل بھیلاؤ مجھے بیجن مت دکھے لے پلیز مکسور شاہینہ مکسور بول رہا ہوں ہاں بولو آبا جی اے بولو نا کیا ہوگا ہے آبا جی نہیں رہیا سجاول کھا nee 았나요 بنید اس اللہ بنید 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 مجھے گئے. ڈالنے! میٹا جلدی کرو بہت دیر ہو گئی ہے شاہینا میں میرا جانا ضروری ہے کیا ہاں بہت ضروری ہے تمہارے نانا کی برسی آٹھ سال گزر کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی کل کی باپ تھی آپ اداس ہو رہی ہیں اداس نہیں ہو رہی پریشان ہو رہی ہمیں وہاں وقت پہ پہنچنا چاہیے شاہینا میں ہارون کو پتا تھا کہ وہ توتا کاٹتا ہے اس نے مجھے بتانا چاہیے تھا نا وہ توتی ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام سونی ہے مرچے کھاتی ہی بھی بتا جاتے نا کہ وہ انسانوں کو بھی کاٹتی ہے ہم بھی کوئی یقین کریں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھی پنجرے میں اپنی انگلی دے دے گی میری طرف تو اس کی باگ تھی پھر بھی تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا ہارون غلطی تمہاری ہے ساری ہے نا شاہینامی بیٹا چلو تم جوس پیو نہیں پینا مجھے کوئی جوس پیو بس گھر چلے نہیں کھانا تو کھالے تھی نہیں کھانا مجھے کھانا اور اگر آپ کو کھانے تو کھالے میں بھار کھاری میں آپ کھانے تو کھالے جگہ دیں ہانی ہانی کسے فون میلا رہی ہو اببو کو اپنی بار منا کے باز نہیں آوگی میں نہیں آ سکتی باز آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں جنت ماں کی تاب ہدای سے ملتی ہے اچھا باپ کو چھوڑ دینے کا حکم تو میں نے کہیں نہیں پڑا اے پوپو آپ اے پوپو ہوں ہارون کی کچھ سے بڑھ کر بھلا اسے کون چاہے گا چاند سورج کی مارشاللہ جوڑی ہے ہانی اور ہارون کی آپ کی حیرت بلکل دلوست ہے بھانی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہانی کے لیے ہارون سے بڑھ کر اور کوئی اب میں کیا کروں صحیح کہانہ میں نے ہارون آپ کیوں اتنی خاموش ہو گئی ہیں بھابی کچھ تو بولیں میں کیا بولوں میرے بولنے کے لیے کچھ بچائی نہیں میرے بھی جملے تم نے بول دی ہیں اور اپنے جملے بھی ہارون تم اندر جاؤ کیونکہ تمہاری پھپو نے خود رشتہ پیش کر کے تو ساری روایتیں توڑ دی ہیں اب تم ہی کچھ لہاں کیونکہ جب بڑے رشتہ تاہ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے نہیں بیٹھتے ہم تو پھر کیا کہہ رہی تھی تم مجھے مشرکی بیٹا کہہ کے امی نے کمبرے سے نکال دی ہے اور تم گھر سے نکل اور کیا کرتا مم امی مان جائیں گی نا ہانی اس کے لئے پرابلم میں مان گیا ہوں یہ کافی نہیں ہے ابو ابو مجھے برزالے ابو ابو بڑے مشکلوں سے بچان بچان کر آئی ہوں ابو 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 یہ کون ہے مقصود ابو 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 ہوئے ہیلو کیا کہہ رہے تھے رہی شاہینم کیا کہہ رہے تھے ہمیں سمجھاتا ہوں نا تمہیں کیا سمجھا ہوگے پرسے ایک نیا جور لیکن سچائی تو سامنے کھڑی نا بیس سال پرانی سچائی جیتی جاکتی لڑکی میرا ہی خاتے رہے بیس سمجھتا ہوں بیس سمجھتا ہوں بیس سمجھتا ہوں بیس سمجھتا ہوں کوئی میرے بیچ میں نہیں بولے گا اور آپ وہاں بیٹھی بھی کیا کر رہی ہے آئے شاہ باشی دیں نا اپنے بیٹے کو کیا آلہ کام کیا ہے ہاں جشن بنائے دے کے چڑھائیں آئے پوتی کو گلے لگائے بیس سمجھتا ہوں بیس سمجھتا ہوں بیس سمجھتا ہوں بیس سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں کریں گے میرے گھر کے دروازے تم سب کے لیے بند ہو گئے وہ رہاں دروازہ نکل جاؤ یہاں سے اور اپنی اس سوگات کو بھی ساتھ لے جاؤ اور تم کیسے لپٹائے کھڑے ہو ساہاری کی ضرورتی سے نہیں مجھے تم سب لوگ ایک ہو گئے میں اکیلی دے گئی کیسی باتیں کریے میں ہوں تو آپ کے ساتھ شاہنمی ہجا ہاتھ مت لگا نا مجھے ہانی ان سب سے گاؤں نکل جائیں میرے گھر سے میری زندگی سے دور ہو جائیں باکتا جی شاہنمی یہ دروازہ اچھی طرح بند کر دو اور چاکی دار سے بھی کہنا کہ بڑا گیٹ بند کر دے ان کے بادن سے لگی ہوئی ہوا بھی مجھے اس گھر کے اندر نہیں چاہیے امی شاہنمی اے اب ہم کہاں رہیں گے اے آپ تو چپ کریں اممہ آپ کا اپنی پڑی رہتی ہے ہر وقت ہمیں چپ کر آ دے خود جو اتنا کر کے آیا ہے ہمیں چپ کر آ دوں گا سو اے تم یہاں کیوں آگے ہم سب کی زندگیاں برباد کرنے کے لئے مقصود کا رشتہ دیکھ کر آئیوں مقصود کا رشتہ ہاں مقصود کا ارے بڑا بد نصیب ہے میرا بیٹا اسے تم نے چھوڑ دیا اس نے تواف کو چھوڑ دیا اب میں اس طرح اپنے بیٹے کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی نا اب میں اس کی دوسری شادی کروا رہی اور مقصود مقصود سے تو میں نے حلف لے لیا ہے اپنی فرما برداری کا اور نہ بھی حلف لیتی تو اسے تو میری بات ماننی پڑتی کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے نا کیسی بات راجتہ اب ہر بات بتانے کی تو نہیں ہوتی شاہینہ بھاوی پیسے بھی ظلم کیا اپنے مقصود بھائی کا اگر پہلے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے نہ رکھا ہوتا اجازت دے دی ہوتی نا دوسری شادی کی تو میرے باپ کی نسل ایسے تواف کی آنا پڑتی ہے لیکن خیر اب بھی کچھ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی بلکہ مجھے تو بہت اچھے کیش آرے مل رہے امی جا کیونکہ میں آر اممہ پیچھے ہٹنے والا مسئلیں چلے اممہ چوڑیسا یہ لے یہ ہے آپ کی اممانت لے کر اسے جائے میرا کام ہوا ختم آرے دماغ کیوں سے تمہارا ہے کیسی باتیں کر رہی ہے تو یہ آپ کی دماغ ہیں بیوی کو لینے فجول باتیں مت کرو وہ قسم سے یہ چھوٹ بول رہی ہے میں شخص کو نہیں جانتی جیسے مقصود نیا بیوی کے ماملے کی بیچ میں بیانے کی کوئی ضرورت نہیں اب ایک اچھے باپ کی طرح دعائیں دو شف کسیس کو یہاں سے بیاؤ یہی تو تم چاہتی تھی نا نہیں جائے گی یہ تمہارا شاہد بس یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی یہ اپنے باپ کے سائے میں ہیں سنا تم نے ایسے ڈھلتے سائے کسی کے کام کے نہیں ہوتے ہیں میں اس کی ماں ہوں اسے لے میں آئی ہوں اور اسے لے چوتری کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوں آجا میرا بچہ آجا میرا یہ کہان آکے کہیں نہیں جائے گی یہ باپ کے سائے لہنے کے ارمان پورے ہوگی آجا ماں منتظر سمورت چلو تم ایک جیتی جاکتی لڑکی لینے آئی ہو وہ بھی زبردستی تمہاری بیٹی یہاں رہے یا یہاں سے چلی جائے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن یہ میرے گھر کی آن کا سوال ہے میرے ہی گھر میں آکے دھمکا رہی ہے ہم شریف لوگ ہیں اس لئے شرافت سے کہہ رہی ہوں کہ جس دروازے سے آئی ہو اسی دروازے سے واپس چلی جاؤ اور آئندہ اس گھر کا رک کرنے سے پہلے سوچ لینا چلو چاندنی سونا نہیں تم نے سونا نہیں کیا کہ گئے گئی ہے وہ اب جاؤ یہاں سے آج 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 سونا ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے یہاں سونا نہیں گلے نہیں ملو گی اسلام علیکم علیکم السلام تم اپنے کمرے میں جاؤ جی اپنے کمرے میں جاؤ ہانی ہاں توشتے کی بات ہو رہی ہوتی تو لڑکیاں بیچ میں تو نہیں کھڑی رہتی اور یہی ہماری روایت بھی ہے میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا لیا شناز بھابی آپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھا دیں میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے تو کیا تم سگے بھتیجے پر رہروں کو ترجید ہوگی جب اپنا لوں گی تو پھر کیسی غریت آپ کی ناراضگی تیروزت ہے پک پک ارے تم سے کیا ناراضگی تم میں تو میرے باپ اور بھائی کا اکس چھا لگتا ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں حارون چپو جا میں بات کر رہی ہوں نا مجھے بات کرنے تو میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہو شاہی نا تم جو کہہ رہی ہوتی ہو اور جو تمہارے دل میں ہوتا ہے مجھے سب پتا ہے جوتے گھسوانا چاہتی ہو کیا چاہتی ہو میں اپنی ناک رگ روں جھولی پھیلا کر تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں کیا کروں میں مائیں اولاد کے لیے مٹی ہو ہی جایا کرتی اور اگر اب میں نے کچھ کہا تو پھر تم کہو گی کہ میں نے تانہ مارا ہے ابھی میں جا رہے ہوں سوچ سمجھ کر جواب دے دی رہا چلو سنے اپنی مٹھائی اپنے ساتھ لے جائے خیرات سمجھ کر غریبوں میں بات دے دا خود کو کبھی بھی اتنا بے قیمتی نہیں کرنا چاہیے کہ آگے والا مفت مانگنے لگے خود چل کر گئی تھی میں شناس بھابی کے پاس انہوں نے اس چیز کا بھی مان نہیں رکھا اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے میں کبھی بھی کوئی چیز بھولتی نہیں آپ جائے بختہ آنی میں اپنا وعدہ پورا کر چکا اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی آنی میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے میرے پاس تمہارے کچھ سوال کا جواب نہیں ہے ہر اتنی نالائکی کی امید نہیں تھی تم سے کچھ سوال زہانت کی حق سے اوپر ہوتے اچھا یہ بتاؤ کہ پھوپو کیا چاہتی ہیں انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے اچھا انہی سے پوچھ لوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو جو شاہین امی چاہتی ہے اتنی تابیدار تابیدار؟ آپ بھی تو اپنی امی کی تابیدار ہے آپ اتنی اجنبیت میری الفاس پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہارون میری پیاری بیٹی میری مرضی کے بنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا تھی اسے چھوڑیں پھوپوپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں میں ہانی کو چاہتی ہوں اور تمہیں چاہتی ہوں میرے پیارے ایک لوتے بھگیجے پھر بھی؟ پھر بھی کیا؟ اپنی جان کا ٹکڑا تمہاری سک دل ماں کو دینے جا رہی ہوں تھوڑا سا تو مزہ لینے دو جی جی اور یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتانا سمجھے؟ موسیقی 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 بیٹ جاؤ کہنے کو تو میں صرف مٹھائی کھلانے آئی تھی باقی کی سارے ارمان انشاءاللہ نکاح پر پورے کریں گے لیکن میرے بیٹے کو انگوٹھی پہرانے کا شوق ہو رہا تھا ہاں ہاں ضرور لیکن پھر ہم بھی انگوٹھی کا جواب انگوٹھی سے ہی دیں گے ہاں کیوں نہیں اور میبھی ارمان پورے کرنے کی قصر باقی ہے کیسی ہے بہت خوبصورت یہ لوگ موسیقی 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 سوت لبریکہ کے مات تو میری امی آئیکنی وہ ساتھ لے جائیں گے وہ مجھے کہیں لے کر جانے چاہتی ہیں ان کوئی چودری ان کے نamour در shove اس کے پاس مجھے وہ دے دیں گے پلیز مجھے یہاں پہ رکھیں پلیز آلیں پلیز مجھے چھپاں پہ آلیں پھوپو اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے تم کچھ نہیں جانتے ہارون اس لئی دیش میں مخ پڑ پر پھوپو آپ کا دل تو بہت بڑا ہے مانا پھوپا مقصود ہی کلتیاں کابلی مافی نہیں ہیں مگر یہ ایک لڑکی کی عزت کا سوال ہے اچھا چلیں مجھے بتائیں کتنی رقم کی ڈیوانڈ ہے میں دیتا ہوں شادی کے نام پر سودہ ہی کر رہی ہے نا تو گاہب کوئی بھی ہو مجھے ہی بیشتو اپنی بیٹی ایسے گھور گھور کر کیا دیکھ رہی ہو سونیری موقع ہے اٹھا لو چیک اور یاد رکھنا یہ ڈیل تم نے ان مقصود سے نہیں شاہینہ سجاول سے کی ہے آئندہ اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا با جی نے منع کر دیا چاہدین سنگل تم تو اس کابل بھی نہیں کہ ملازموں سے جوڑا جائے ترمز کم وہ میرے وفادار تو ہے خیر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کریں میں نے صرف شوہر سے ہی بات دی لو ہاں گیا شوہر مقصود میرا صبر ختم ہو چکا ہے ممتاز خالہ اور راشتہ کو کئی اور شفٹ کرنا ہے ہروں کیوں ہنچرن نکال کر سینے میں اتارنے کی ہمت تو ہے نہیں بس باتوں کے تیروں سے میرا جھگل چھلنی کرتی رہتی ہے یہ آپ چا کر دیا ہے دیدہ دلیری دیکھی ہیں ان کی آپ نے لڑکیاں ڈھونتی پھر رہی ہیں آپ کے لیے میرے احسانات بھلا کر میرے مو لگ رہی ہیں ابھی چار دن پہلے تو آپ کی بیٹی کو بچایا ہے میں نے پر ننچواری ہوتی اس کی ماں سے سمجھایا نہیں اپنی ماں کو آپ نے بس میرے خیال میں اس بار تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیا؟ یہی کہ حد ہوتی ہے ہر چیز کی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم جو کچھ بھی کر رہی ہیں میری اجازت نہیں کر رہی ہیں آئیے ہم موسیقی 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 لیکن اب ہمیں روکنا مشکل ہے موسیقی 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 کہیں آپ نے یہ تو نہیں سمجھ دیا کہ پھپو اکھیلی ہیں اگر ایسا ہے تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا کہ ان کی آنکھ میں آس ہوا ہے اور جو میں کہتا ہوں اس کو پورا کرنے کی طریقے بھی جانتے ہیں موسیقی موسیقی آپ نے سوچا بھی کیسے کہ آپ اس طرح سے میری زندگی سے نکل جائیں گے نکلا نہیں ہے تم نے نکالا ہے شاید بھول نہیں ہوتا تو کیا مجھے اتنی سی ناراض کی کا بھی حق نہیں ہے اس سے ناراض کی میں کیا فرق ہے معلوم ہے تمہیں موسیقی موسیقی میں اپنی جان لے لیں یا پھر آپ کی شاک سے لے لوں موسیقی شاک سے کیونکہ آپ صرف موت ہی مجھے اپنی اعجازوں سے باز رکھ سکتی ہے موسیقی موسیقی میں نے آپ سے محبت کی اتنی کہ جتنی کسی نے نہیں کی موسیقی محبت 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 کا مفہوم معلوم ہے تمہا محبت ہوتی کیا ہے جہاں پہ اتنے شال گزارت ہیں اس سال میں اور گزار لیں لیکن تم نے میری عزت نفس پہ حملہ کیا میری انا میری مردانگی اس کا اپنے پیلوں دھلے روندہ ہے تمہا موسیقی آپ کیا تھے اور میں نے کیا بنا دیا آپ کو ابھی چار روز پہلے تو آپ کی آیاشوں کی قیمت ہلو احسان ہے تمہارا مجھ پہ ہمیشہ یاد رکھو احسان نہیں ہمارے درمیان تیہ ہوا تھا کیا گھاٹے کا شادہ گھاٹے کا شادہ اس کا احساس ہو گیا میں آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دھوکی مجھے مجھے تمہاری اجازت چاہیے اب تو ہی بتا دے بتا دے کیسے جینا ہے سکھا دے سکھا دے بے وفا ہی بنا دے بنا دے مجھے کوئی یہ تم یہاں ہو تو دروازے بے کون ہے ممتاز خالا پرانی حرکتیں چھوڑ دیجئے عمر گزر گئی ہے اب آپ کی اتنا نہیں معلوم جب میاں بیویا آپس میں بات کر رہے ہوں تم اداقلت نہیں کرتے بہت سوچنے کے بعد میں آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے رہی ہوں بے اگر ایک شرٹ ہے میری تو تم مرے لیے لڑکی تلاش کرو گی مجھے پاکل بنا رہی ہو یا خود پاکل بن رہی ہو تمہا کیوں میں کیوں نہیں دون سکتی میری پسند پہ کوئی شبہ ہے آپ کو مجھے تا آپ کی حیرت تو حیرت ہو رہی ہے آج تک جو کچھ بھی پسند کیا ہے میں نے کیا وہ اچھا نہیں تھا آپ کو بھی تو میں نے ہی پسند کیا ارے خیر منتاز خالہ تو کوئی بیوہ یا بچے ولیا آپ کے سر پہ لاکے بٹھاتے گی میں ایسی بیوی ڈھونڈ کے لاؤں گی جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی ڈھونڈ لی ہے میں نے لڑکی مل گئی ہے مجھے اچھا کون ہے وہ تم ہانی تم ہوں وہ لڑکی تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تم سے بہتر میرے درد کو کون سمجھ سکتا ہے کون مجھ سے اپنی محبت کر سکتا ہے شاہین امی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی آپ کیا بات کریے ہاں اندازہ ہے مجھے بالکل ہے اندازہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا آنی شاہین امی میں بیٹی ہوں آنکھی اور اسی طرح میں مقصود صاحب کی مقصود صاحب صرف مقصود صاحب ہے اور کوئی نہیں اتنے سالوں میں نہ تم نے کوئی رشتہ بنایا انچے اور نہ انہوں نے کوئی رشتہ بنایا توسے کوئی نہیں ہے مقصود صاحب آنی مقصود صاحب صرف مقصود صاحب ہے تمہارے کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے مقصود صاحب مقصود صاحب مقصود صاحب مقصود صاحب مقصود صاحب ایک خاص وجہ سے بلایا ہے آپ مقصود صاحب ہانی ہانی وہ جو تمہاری بیٹی ہے ہاں جو میری بیٹی ہے ایتاں آخراب ہو گیا تمہارا شرما نہیں چاہیے تمہیں ایسی بات اپنی زبان سے نکالتے ہوئے بیٹی ہے وہ تمہاری یہی تو یہی تو بات ہے میری بیٹی ہے میری لے پالک بیٹی جس سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے اور تمہارا تو خون کا کیا زبان کا رشتہ بھی نہیں ہے آپ اور تمش کو اس گھل میں اپنی بیٹی بنا کر لائی ہو جب آپ موجود ہے میں لے کر آئیوں میری بیٹی آپ کی نہیں ہے اور اگر ہم لے کر بھی آئے ہوتے نا تو شرع منا نہیں کرتی آپ نے سنا نہیں شرع میں کیا شرع بارے شریعت کی بات کرنے کی بجائے شرم کرو جو تم کہہ رہی ہو بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا میں نے اور آپ کو میری بات ماننا پڑے گی دیکھو شاہینہ میں لچی ضرور ہو سکتا ہوں لیکن اتنا کھٹی اور کمینہ نہیں کہ تمہاری کہیں ہوئی بات پر عمل کر کے اپنی آپ کو اپنی ہی نظروں سے گرا لوں علاج کروا اپنے دماغ کا مجھے آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لوگی تھنڈے دن سے سوچتا لے اگر میری باپ پر یقین نہیں آرہا تو کسی عالم دین سے فتوہ دے تسلی کر لے اپنی اس وقت میرا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے تمہارے لئے بھی اور میرے لئے بھی مقصود بہت محبت کرتی ہوں شاہینہمی جان دے سکتی ہو میرے لئے میں جان دے سکتی ہوں آپ کے لئے اب میری جان لے لے میں اوف تک نہیں کہوں گی لیکن یہ نہیں کر سکتی چھوڑ دے نا بہم کو جانے دے مقصود مان جائے پلیز میری خاتم چھوڑ دے ڑھی چھوڑ دے میری خواہ پہ تماشا مت بناو میرا حانی باہر سب لوگ انتظار کر رہے ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں نہیں کر سکتی ہے مجھے آپ جانے سے یہاں سے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ شائنامی مجھے مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانے اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہو وہ ماں باپ جنہوں نے چند پیسوں کے لیے تمہیں ہمارے گود کر دیا تھا تو قیمت تو آپ بھی وصول کر رہی ہیں مجھ سے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اس ماں کے پاس سے دی چاہوں جو کم اس کا مجھے اپنی بیٹی تو سمجھے گی قیمت وصول کرنے کی بات کری ہو نا تو سنو ہاں قیمت چاہیے مجھے میں نے ہمیشہ غلط اندازے لگایا ہے ہانی اور ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے مجھے لگتا تھا اس پوری دنیا میں صرف تم ہو جو میرے درد کو سمجھ سکتی ہو میری لیے جان دے سکتی ہو کیونکہ میں تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں ملی ساپ آگے بی بی جی نہیں شاینامی پکھو اسے تیار ہو جان شاینامی مبارکو بھائی شاہینہ بھابی ویسے بڑی ہمت دکھائی آپ نے لیکن کہاں گئے آپ کے وہ دیروں کپڑے زیور دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا کم از کم لال دوپتہ ہی اوڑا دیتی موسیقی نہیں بہو مل گئی آپ کو ممتاز کھالا باقی سب کچھ پہ مل ہی جائے گا راشتہ آپ کو بھی نہیں بھابی ملی سارے ارمان پورے کر لی جائے میں تو کر ہی دوں گی کیوں نہیں کریں گے ضرور کریں گے میں تو اپنے سارے ارمان پورے کروں گی کیوں امہ انشاءاللہ انشاءاللہ شاہینہ بھابی کم از کم گلے لگا کے مبارک بات تو دے دیں ہانی کو سب کچھ سے صاحب دیا ہے مبارک کہنے میں کیا رہ گیا ہے کوئی اور لڑکی ہوتی ہے تو شاید میں بھی یہی سوچتا ہوں مگر ہانی کے دورے میرے ہاتھوں میں ہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ دوری کو کب کسنا ہے اور کب ڈھیل دینی ہے مقصود کا ہے وہ تو باہر گئے ہیں ابھی تک تو آئی ہی نہیں اور ہانی وہ اپنے کمرے میں ہے چھے نہ کھانا کھایا اور نہ پانی جب تم رازی نہیں تھی تو پھر رہا انکار کیوں نہیں کر دیا تمہیں میرے سارے راستے بند کر دیا گئے چھے حرون چلا گیا جاacă بادے کر کے بھاگ گیا کون حاروم ہے کسی حاروم کو نہیں جانتی یہ تو بڑی اچھی بات جب تم راضی نہیں تھی تو پھر تمہیں انکال کیوں نہیں کر دیا آپ بھی تو راضی نہیں تھے وہ تو شاہینہ کی وجہ سے اچھا چلو بس کر دو رو مات رو مات رو مات تم آرام سے بھو آرام سے شکون سے سو جاؤ تمہیں پریشان ہونے کی ساتھ بھی موسیقی ہاروم یہ کیا ہوئے تمہیں کیا حل بنا رکھا ہے کیسے ہوئا یہ سیادہ بنے مات پوپو جیسے آپ جانتی نہیں ہے نہیں مجھے واقعی نہیں مانو کسی سے لڑکا آیا ہے کیا میری اومن لگ جا ہے تمہیں تم میرے بھائی کے لوتے بیٹے ہو مجھے باتوں میں مات دل جائیں مجھے صرف وہ بتائیں جو میں پوچھ رہا ہوں کیا بتاؤں ہاروم میں نے تو مقصود کو صرف دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی تاکہ وہ مجھے نظر انداز نہ کرے میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہو لگتی مجھے کیا معلومتا کہ وہ ہانی کا ہی نام لے دیں گے اور ہانی نے بھی ہاں کر دی یہ نہیں ہو سکتا میں ہانی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایسی بلکل نہیں ہے آرے تو میں جھوٹ کیوں بولوں گی تم سے میں تو خود ابھی تک شوٹ کہ میری میری ہانی نے اور تم تم مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں تم ہی تو اسے چھوڑ کر گئے تھے نا چھوٹ کیا یہ کس نے کہا آپ کو تھپڑ کس نے مارا تم نے ہی مارا تھا نا اسے تھپڑ بھی اسے مارا جاتے جس پہ حق رکھتے ہیں اور مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے مجھے تو لگتے سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے آپ کا باتیجہ ہوں آپ کو نہیں جانوں گا میں نہیں ابھی تک کوئی بند و برس نہیں ہو پایا ہاں ٹھیک ہے آپ پلیز فیک فوق پر سٹارٹس ٹال دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے جیسے تم نے مجھ پہ جادو کر دیا میں تو واقعی تم سے محبت دی پلیز آپ آپ مجھ سے سہاں سے باتمت کیا کریں میں آپ کے موسیحے ایسے الفاظ نہیں سن سکتی جی بہت تکلیف ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہی کہوں گا میں کچھ بھی لیکن میں خود کو روپ بھی نہیں پاؤں گا میں نے پوچھا مقصود ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ آپ مجھ سے یہ سوال مت کیا کریں خانی میں تو صرف اپنی تسلی کرنا چاہتی ہوں تمہیں تکلیف پہنچے یہ مجھے گھوارہ نہیں ہے بچپن میں بھی تمہیں ذاتی جانتی ہوں شاینہ میں میری ذرہ سیوئے تکلیف آپ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوگی بار بار اس چیز کو مد دھورایا کریں مجھے اچھی طریقے سے اور میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے سارے احسان اتار دوں بہت تلک بولنے لگی ہے تو کوشش کروں گے کہ میٹھا بھولیں بڑا اوکھا بھولنے لگی ہے آنے بی بی بس مو سیکر بٹھے رہتے ہیں سارا دل مجھے خوش نہیں لگتے مقصود صاحب کے ساتھ یہ کیوں کیا تم نے مرسا پیسے کیوں اڑایا تم نے مزاگ میٹی محبت کا تم تو بہت کوشش لگ رہی ہو یہ لپاس ہے سنگھار پیسہ تو میرے پاس مقصود سے زیادہ ہے رکو میں تمہیں تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تم میری بات کا جواب نہیں دیتی بولو جب میں بولنا چاہتی تھی تو تم کچھ بھی سنگھ گئے تیاری اور اب میرے پاس بولنے چلے کچھ بھی نہیں جھوٹ بولتی ہو تم اب بھی جھوٹ بولا تھا اور اب بھی جھوٹ بول رہی ہو تم کوش کریں Kund 전쟁 مبارک ہوں وہ ماں بننے والی ہے اچھا ہانی بیو کی بہت طبیت خراب ہوگی ہے لگ رہا اسپطال جانے کل ٹائم آگیا ہے آرے چلو بیو مبارک مکسو صاحب آپ کیا بیٹا ہوئے ہیں بڑی ملبانی ہے شکریہ شکریہ آرے اممہ میری اممہ کی خواہش پوری ہوگی ہاں اللہ کلاب شکر ہے بیٹا دیکھا تونے یہ فرما برداری کا اداام ہے بہت بہت مبارک مکسو میری قربانی نے آج تمہیں یہ دن دکھایا بہت بہت مکنم مبارک مکنم اچھا ہاتیا مع�마 ازباد کر دیو اشیم نمان مبارک مکنم مبارک مبارک are مبارک قدرت مبارک کنم شانہ بی بی مالش کے بعد زرہ سخت ہاتھ لکھنا پڑتا ہے تب ہی تو لوشن ہٹیوں میں جاسب ہوتا ہے اور بچے کی اپنی مصبوت ہوتی ہے ہے نا کیا بارتے چل رہے ہیں کچھ بھی نہیں 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 میں نے اسے کہہ رہا تھا کہ بس بہت ہو گیا کب تک اس کمرے میں تم نے رہنا آیا اب آجاو واپس اپنے کمرے میں اپنا تو برا ہانی کہیں نہیں جائے گی کیا کوئی پہلی کہیں ہیں سیدھی بات کی ہے بچہ ہو گیا اور ہانی کا کام ختم کیسے سمجھاؤں آپ کو مقصود کس طرح دل پر پتھر رکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ پتھر نے اپنے دل کو کچل دیا تھا میں نے آپ کی خاطر مقصود آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کی خاطر اس شراکت کو دیکھنے کیلئے اندھی ہو گئی تھی اس شراکت کو محسوس کر کے میری روح چھلنی ہونے لگی تھی مقصود آپ کی محبت نے مجھے ساری دنیا سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا چھوڑ دے اسے پلیز چھوڑ دے آ کرو گا آپ کو سرسی محبت نہیں رہی مجھ سے ترس نہیں آتا آپ کو مجھ پر فکیر بنا دیا آپ کی محبت بس کرو فکیر بے نیاز ہوتے ہیں اور تم بھی تو رتی بھر کو تبدیلی نہیں آئی ہے کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لئے میں سوال ہی بیدا نہیں ہوتا بس بس اب تو ہی بتا دے بتا دے کیسے جینا ہے ذکھا دے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کریں کہ پھو پھو چھوٹ بول رہی ہیں چال چل رہی ہیں اور ہم چالم نہیں ہیں بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن پہ ظلم ہوا ہے ہم یہاں پرچات ایسا کیسے کر سکتی ہیں انہیں ہانی کو الزام دیتا رہا اور وہ رو رو کر دعایاں دیتی رہی گرگر آتی رہی اپنی صفائی بتاتی رہی اپنی غلطی پوچھتی رہی حارون میرا مطلب یہ نہیں تھا یہ پتری تمہیں کیا کہہ کر لائی ہے ارے بھائی میں کیوں لے کر آئی ہوں تم ایسا کرو وہ رسولان اور جو دوسری نوکرانی ہے نا ان سے جا کر پوچھ لو وہی تمہیں بتا دیں گی رسولان اور نوکرانی ہے تک یہ جانتی ہے حارون میری بات سنو یہ چال باز ہے یہ تمہیں مجھ سے متنفر کرنا چاہتی ہے بیٹا بس آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ صرف اپنی بات کریں انہیں آپ کے اوپر اندھا اعتماد کیا حارون اف کیا ہوا پکو آپ کو آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں اپیاد خلاب ہو دیا میری رسولان پانی لے کر آؤ ارے نہیں میری دوائیاں گھر پہ ہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے مجھے بس گھر چھوڑی چلے میں آپ کو دوکٹ کے باس لے چکتا ہوں ارے نہیں نہیں مجھے بس گھر چھوڑوا دو چلے میں آپ کو خود گھر چھوڑ دیتا ہوں ہاں حارون چلو 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 حارون تم چلے جاو یہاں سے میں نے کہا نا آنی یہ سب کچھ امی نے کریئٹ کیا تھا اور میں اندے بھروسے میں مارا کیا مقصود کو بلا کر لائیں جلدی سے باہر ہی کھڑے اور سنو جیسا میں نے سمجھایا نا ببکل ویسے ہی کرنا کوئی غلط ہی نہیں ہونی چاہیے برنا سارے کی اکھرائے پہ پانی پھر جائے دھوکا کیسا دھوکا حارون ایسے کی سکی میں سنو سنائم آپ بھی اکین کر کہ میری محبت کو کچھ لگر چلے گئے نہیں مقصود آپ پلیز اندر نہیں جائے گا آپ یہی رہے کیوں نہیں اندر جاؤں میں وہ دونم آسوم ہیں ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہاں کیا سمجھاو کی تلو سے دیکھیں وہ میرا ایک لوتا بتی جائے میرے میرے باپ کا بارس ہے آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے آپ کو میری قسم ہے بس ہٹو میری آنگی سے مقصود پلیز پلیز آپ اندر نہیں جا سکتے ہاں تمہا خراب ہے تمہا ہٹو تمجھے سزا دے سکتی موسیقی یہ کیا ہو رہا ہے ہاں کیا کر رہی ہو بند کبرے میں اس کے ساتھ کونسا کھیل کھیل رہی ہے تو چلو یہاں سے چلو وہ اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا اجازت میں اچھا ہوں تو اس کی جان لے سکتا ہوں یہ بیوی ہے میری بیوی آپ اس قابل ہیں اس کے شوہر کے لائج ہے آپ تھے ہی غلط آدمی بیٹی بنا کر لائے اور اسے شادی کر لی شرم آنی چاہیے آپ کو حارون خاموش ہو جاؤ تم جاؤ یہاں سے نہیں میں بغیر ہانی کے نہیں جاؤں گا میں اس خبیش شخص کے چونگل سے سے نکال کر رہوں گا میں ہر شاہ کی تلافی کروں گا چلو تھوڑے پوپو مجھے حارون تمہیں میری کسی باہر چلو مجھے نہیں بلا کہ اس میں جو بھی کچھ کہا ہے اس میں میری کوئی غلط ہی نہیں ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوں خدا کی قسم میری ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نہیں جانتی کہ یہ یہ بس 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 نہیں دیکھ رہی تمہاری شکل میں دوبارہ نہیں دیکھ رہی میری ختم ہوں کیا یہ رشتہ چلی جاؤ میری زندہ کی ستم کی تھلاک دیتا ہوں ماں تمہیں تھلاک ہانی 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 سوچ آپ نے مجھے تھلاک دیتے ہیں شاینام بھی تھلاک کیا 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 دیتا ہے ہانی 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 ہاں ہارون کوئی خبر ملی ہاں کی ہاں کی ہاں لیکن خبر ملنے تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا مل جائے گی تو کیا کرو گے مل جائے گی تو کیا کرو گے آپ پہ کیوں پوچھ رہے ہیں پوپو تم صرف جواب کو اگر مل گئی تو کیا کرو گے اپنا ہوگے اسے نام دو گے اپنا کیا پھر یوں ہی سوال پوچھ رہی ہیں یا رشتہ دکھا رہی ہیں پوپو مل جائے گی تو کیا کرو گے ہارون اپنے نا کردہ گناہوں کا کفارہ دا کروں گا اپنا ہوگے اسے بے شک شادی کس سے شادی کرنوں جائے نامی کون شادی کرے گا مجھے ہارون ہارون یہ تمہارے لئے ہارون سب کیا ہے پوپو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہارون کو میں تین جوڑوں میں لے کر جاؤں گا ہی کہتے تو سب ایسے ہی ہیں لیکن پیٹی کو کون بھلا کھالی ہاتھ بیشتر آپ بھیجیں گے پوپو چونکہ میں جو کہتا ہوں وہ ہی کرتا بہت الزام لگے ہیں اور اب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہارون یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے یہ چیزیں میرے لئے کوئی مائنی نہیں رکھیں خوش رہا مطا یہ فائل اپنے پاس رکھنا ہے جی اچھا اور سمان باکی کا سب رکھ دیا جی میں نے سارا سمان رکھ دیا بھا بھی رکھ ستی کریں چلو کیا آپ کی خوش رہا کریں شاہیو شاہیو میں دیکھتا ہے احمد کا خوش رکھی گا تم بلکل پریشان مط احمد بلکل ٹھیک ہے میں اسے لے جاؤنگی ڈوکی مال بیئے ہشی کھا موقع ہے خوش ہو جاؤ اتنے سالوں کے ساتھ میں اتنی نمبی جدائی تو کبھی بھی نہیں ہوئی اب تو وہ وجہ بھی نہیں رہی جس کی وجہ سے تم نے دربدری کو چنٹیا تھا میرا خیال کیے بغیر آجاؤ مقصود تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے میں اور ہمارا بیٹا مشہود میں نے آج ہی اس کا نام بدل دیا ہے ایسا نام جس میں شاہینہ اور مقصود موجود ہیں آپ کی حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں بچہ ہانی کتو بچہ ہانی کتو مقصود کیا ہوگیا آپ کو یہ ہمارا بیٹا ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا وارث ہے جس سے باپ کا نام کوئی نہیں بتل سکتا جس سے ماں کا نام بھی کوئی نہیں بتل سکتا یہ سنمت کریں آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ہمارا بیٹا ہے یہ مقصود ہمارا نہیں میرا بیٹا ہے ہمارا کتو ہمارا ہمارا �رش ساری زندگی میری ماں مجھے تمہاری اصلیت بتا دی رہی لیکن میں نے اس کی کبھی ایک بھی نہیں سنی پٹی بندی تھی میری آنکھوں پہ کیوں بھول گی تم کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا اور جب اس نے انصاف کیا تو تمہاری گوت خالی ہو گئی کچھ نہیں بجا تمہارے پاس یہاں تک کہ میں بھی نہیں نہیں محبت آپ ایسا نہیں کر سکتے محبت کی امیر احسا سچی محبت میں احمد کا بگر مر جاؤ گی مات کری احسا محبت کاش کہ تم نے مجھ سے نفرت کی ہوتی تو مجھے اتنا دکھنا ہوتا مجھ محبت کر دینا تم معاف کر دوگی تو کم اس کم شکون کی نیچ سو سکوں گا میں نہیں چاہتا ہوں کیا محمد کی پروریش ایسی مکار اور چلاک عورت کریں تمہاری قوت میں پلے گا تو ایک اچھا انسان پلے گا بات کریں احسا بات کریں احسا پلیس بات کریں احسا اللہ کی رضا میں راضی رہا جا سکتا ہے شاہین اگر انسان اس کی منع کی ہوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زبدستی نہ کرے تھا اتنی آسان بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی کم منع دیکھو ہم اولاد کے قابل نہیں ہمارا یہی انجام ہوتا تنہائی انہائی انہیں تو سارے رشتے بڑی خود تو غرضی اور دھوکے سے بنائے تھے محبت کا سعادہ کیا اعتبار کا خون کیا میں نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں میں اس کو اس کی ماں کی قوت میں ڈالایا یہی منی سزا ہے کہ میرا کیا قصور تھا میں ماں کیوں نہیں بن سکی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلوں کے آگے کیوں نہیں لگاتے ہیں بس عدب اور اعترام سے سر چھکا جاتے ہیں تو کیا ہمیں ہمیشہ ایسی تنہائی کی سندگی جینی پڑے گی نہیں مکسو اببا جی کہتے تھے کہ پہلے موسیقی 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 موسیقی